پیارے دوستوں اسلام میں مہلاؤں کو بہت اوچھا درجہ دیا گیا ہے انہیں جیون کے ہر شیطر میں اہمیت دی گئی ہے اسلام میں مہلاؤں کو ماں پتنی بیٹی بہن ودوہ اور چاچی موسی کے روپ میں سممان دیا گیا ہے قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ ماں کے پرتی کرتگی ہونا خدا کے پرتی کرتگی ہونا ہے اسلام میں مہلاؤں کو پرشوں کے برابر مانا جاتا ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ پرش اور مہلہ ایک ہی آتما سے بنے ہیں قرآن میں کئی آیتیں ماں کے ادھکاروں کی بات کرتی ہیں یہ مسلمانوں کو اپنی ماں کے پرتی سممان دکھانے اور ان کی اچھی سیوہ کرنے کا عدیش دیتا ہے پیغمبر نے جو زور دے کر کہا ہے کہ ماں کے ادھکار سروپری ہیں لیکن تب کیا ہوا جب حافظ قرآن لڑکی نے ایک سامپ کو پیدا کیا یہ معجزہ سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا حافظ قرآن کا صحیح مطلب جان لیتے ہیں پھر میں آپ کو مکمل واقعہ سے روبرو کرواتی ہوں ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی بہت ہی نیک اور پاکیجہ تھی اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اکلاک سے بھی نوازا تھا وہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حافظ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو پانے کے طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی اس کے بعد وہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک سانپ کی ماں بن گئی ایک لڑکی نے سانپ کو پیدا کیا آئیے جانتے ہیں وہ گہر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا مگر ایسا ہو نہ پایا اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی مگر ادھر وہ گیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی اس لئے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی تو گئی ہے مگر میں اس کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا اس کا میں سکھ چین چھین لوں گا اس کے بعد وہ ایک کالے جادو کرنے والے کے پاس کیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر دونوں پر کالا جادو کروا دیا اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھجا کھجا سا رہنے لگا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے پانچ سالوں تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے وقت کے ساتھ وہ باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً آٹھ مہینے کی ہوئی تو ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو مگر وہ فقیر زد کرنے لگا کیوں سے گھر کی مالکین سے ملنا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھیچی کھیچی اس فقیر کے سامنے آگئی اور فقیر کہنے لگا بی بی بہت بھوک لگی ہے کھانا کھلاو اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا پھر وہ کہنے لگا بی بی جی پانی بھی پلاؤ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگی کہ اس پانی میں تو ساپ ہے یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی پانی میں ساپ کیا سے ہو سکتا ہے وہ فقیر پھر سے کہنے لگا بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی اس پر وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے اس فقیر نے کہا وہ سون نہیں رہی اس کو اندر جا کر دیکھو یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی تھی اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا یعنی کہ وہ گائب ہو چکا تھا اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقع اپنے شوہر کو بتا دیا سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی وہ فقیر کون تھا لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں خیر دوستو اس بچی کی موت کے ایک سال بعد پھر سے اس عورت کے ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اب عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی اسی لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن جب اس کی وہ بیٹی دو سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے اسی لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی اس سے کوہ اپنا علاج کرواؤ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی یہ دیکھ کر وہ نوکرانی عورت کے شوہر کو بلا لائی اس کا شوہر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گھر میں آیا وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑے سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا وہ وہیں گھر کے آنگر میں گھڑھا کھوڑنے لگا یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں کبر کیوں کھوڑ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گھڑھا کھوڑ دیا اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گھڑھے کے پاس آئی سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گھڑھے میں گھر گئی اور وہیں پر مر گئی اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا اس کے بعد وہ ایک بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا اور اس علاج کے دوران ہی اس کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت درے درے سے رہتے تھے کیونکہ اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کی راستے میں اچانک ایک اڑتی ہوئی چیل آئی اور اس معصوم بچے کو اڑا لے گئی دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے اس چیل نے دور آسمان میں لے جا کر اس بچے کو چھوڑ دیا وہ سیدھے زمین پر آ کر گرا اور اس کا جسم پوری طرح سے بکھر گیا یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہی فقیر آیا اور آواز لگانے لگا نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے اور دوڑتی ہوئی اپنے مالکن کے پاس آئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا اور فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی اب کس کو لینے آیا ہے جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے اب تو میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے اب تو میری گود بھی کھالی ہے تو وہ فقیر کہنے لگا کہ عورت اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لیاؤ مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس عورت نے اس پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا اس کی نوکرانی نے اس کو پانی لا کر دے دیا فقیر کافی دیر تک پانی پر وجیفہ فڑتا رہا پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے جیسے ہی اس نے پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چیک مار کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناک سامپ کندلی مارے بیٹھا تھا اس فقیر نے پھر کہا دیکھ لیا نا آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے اس کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک سامپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے عورت کہنے لگی پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہیں مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہیں آپ کے بچوں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہ سامپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی بابا جی مگر میرا دشمن ہے کون کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے تو وہ فقیر کہنے لگا بی بی جی ایک گیر مسلم تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا مگر جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے پھر تمہارا سکچین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالی جادو کا اثر ختم ہو جائے تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی اس نے حمد کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں آپ حکم کریں بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے وہ فقیر کہنے لگا تو تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے پہلے سامپ کو پیدا کرنا ہوگا یعنی کہ اس سامپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا تب ہی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ حمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سامپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے مجھے اس کو پیدا کرنا ہے تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی اس کے بعد ایسا ہی ہوا وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ فیرتی ہوئی کہتی تھی کہ میری پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں میں اس کی ماں ہوں تو اس سامپ نے اس کی یہ ساری باتیں سننی پھر وہ سامپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا اس عورت نے ایک بوڑی دائیں ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ ہو سکتا ہے سامپ نکلے لیکن تم ڈرنا مت وہ بوڑی عورت بھی ہمت والی تھی اس کے لئے تیار ہو گئی پھر ایک دن وہ بقت بھی آ گیا کہ اس عورت نے ایک سامپ کو جنم دیا لیکن ان وجیفہ کی برکت سے وہ سامپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا وہ عورت اپنے سامنے ایک سامپ کو دیکھ کر بہت حیران تھی اور وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے میں ایک سامپ کو پال رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے دو اور بیٹے ادا کیے جو بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے کارے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا تو وہ عورت کہنے لگی بابا جی کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہونا کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں جو بلکل صحت مند ہے پھر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹا اس بار میں تمہیں گوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں تم پر جس گیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاتنے گیا تھا تو اس کو کسی بڑے سے کالے سام نے ڈس لیا اور وہ وہی پر تڑپ کر مر گیا یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی ساتھی دوستوں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ کسی پر بھی تحمد لگانا بہت غلط ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امین المومنی میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اور آج اس عورت کی شادی کو چھ مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی چھ مہینے ہی ہوئے تھے اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے پہلے دوستوں عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا من المومنی کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ چھ مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گار کر رزن کا عمل شروع کر دیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں فیل گئی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی سیدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امن المومنی سے پوچھا کہ عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رزن کیا جائے جس نے چھ مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا میں نے یہ حکم دیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امین المومنی آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے عثمان چھ مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا چھ مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں یہ فیصلہ موجود ہے اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراں سپاہیوں کو دڑایا اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زارو قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رزن کو روکنے کا حکم دے دیا اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بولایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو میرے پیارے عجیز دوستوں یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ